اسلام علیکم عزیز طلبہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رینیوول آف آب بل بل رینیو کروانا اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ڈرائی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ڈیو ڈیٹ کے اوپر بل کی جو ہے وہ پیمنٹ کر سکے تو وہ ریکویسٹ کرتا ہے ڈرار سے کہ جو پچھلا بل ہے وہ ڈیس آنر کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہم نیا بل جو ہے وہ ہم ڈرار کرتے ہیں اور اس میں جو بھی انٹرسٹ بنتا ہے وہ جو ڈرائی ہوتا ہے وہ پی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اصل صورتحال یہ یہ رینیوول میں کہ پہلا بل ختم کیا جاتا ہے اس کے اوپر اماؤنٹ کے اوپر انٹرسٹ لگایا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈرائی کچھ اماؤنٹ پی کر دیتا ہے مثلا اگر فائف تھاؤزنڈ روپیز کا بل ہے اور وہ اس نے پی کرنا تھا اس کے پاس ٹو تھاؤزنڈ اویلیبل ہوگی ٹو تھاؤزنڈ وہ ڈرار کو پی کر دے گا باقی جو ٹری تھاؤزنڈ ہیں اس اماؤنٹ کے اوپر انٹرسٹ چارج ہو جائے گا اور انٹرسٹ چارج کرنے کے بعد جو نئی اماؤنٹ ہوگی ٹری تھاؤزنڈ جو پچھلے بل کا رہتا ہے اور جتنی اماؤنٹ انٹرسٹ کے آئے گی وہ شامل کرنے کے بعد اس کا نیا بل لکھا جائے گا تو اسے ہم کہتے ہیں رینیوول آف آب بل جنرل انٹریز رینیوول کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو زیرہ بل ڈرار ہوگا ہم یہاں پہ اگین اپنی اسی ازمشن کو لے لیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ ہمارا ڈرار ہے بی جو ہے وہ ہمارا ڈرائی ہے اے نے بل ڈرار کرنا ہے بل رسیویبل ٹو بی بی جو ہے وہ اٹری پاس کرے گا اے اکاؤنٹو بلز پی بل پھر جو ہے صورتحال یہ بنے گی کہ اے کے پاس آپشنز ہیں وہ ہم نے دیکھ لی کہ وہ اس بل کو ریٹین کر سکتا ہے ڈیو ڈیٹ تک تیل ڈیو ڈیٹ اپنے پاس وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کروا سکتا ہے وہ اس بل کو انڈورس کر سکتا ہے وہ اس بل کو بینک فار کولیکشن کے لیے دے سکتا ہے یہ ہم سارا کو دے جو بھی اگر اس نے کرنا ہے ہم یہاں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بل کو ڈسکاؤنٹ کروا لیتا ہے تو اب ڈسکاؤنٹ کی انٹری کو دیکھ لیتا ہے پینک اکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ اکاؤنٹ ڈو ڈیو ڈیو ڈیٹ پاس نہیں کرتا کیونکہ ڈیو ڈیو ڈیٹ پر یا تو پیمنٹ کرتا ہے یا پیمنٹ نہیں کرتا بل کو ڈسانر کر دیتا ہے اب ڈیو ڈیٹ آگی ڈیو ڈیٹ پر کچھ اماؤنٹ جیسے ہم نے فرض کر لیا ہوا ہے کہ 5,000 کا بل تھا تو 5,000 میں سے اس نے 2,000 پی کر دی تو B جو ہے وہ 2,000 روپیز پی کر رہا ہے وہ انٹری پاس کرے گا A اکاؤنٹ to cash اکاؤنٹ اور A کیونکہ پیسے وصول کا رائے رکم لے رہا ہے تو وہ انٹری پاس کرے گا cash to B اکاؤنٹ یہ 2,000 اس نے وصول کر لیے باقی اب رہ گئے ہیں 3,000 روپیز تو 3,000 پی انٹریسٹ چارج ہوگا ایک چیز زیادہ میں رکھنی ہے کہ عموما ہم انٹریسٹ کی انٹری کمپاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ confusion پیدا ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس کے mind میں اس لیے میں سٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ انٹریسٹ کی انٹری الگ سے پاس کریں گے تو اس میں یاد رکھنا ہے کہ جس شخص نے رقم لینی ہے جس نے bill draw کیا تھا انٹریسٹ اس کی انکم ہو جائے گی کیونکہ اس نے وہ بھی پیسے لینے ہیں اور جس نے payment کرنی تھی جس نے رقم دینی تھی جو dry ہے اس کے لیے وہ انٹریسٹ expenses ہوں گے اور آپ جانتے ہیں کہ انکم credit ہوتی ہے اور expenses جو ہیں وہ debit ہوتی ہیں لہٰذا dry انٹریسٹ کرے گا B to interest اس کی انٹریسٹ انکم ہے credit ہوگی جو B ہے جو dry ہے وہ انٹری پاس کرے گا interest to A اب اس کا انٹریسٹ expense ہے تو وہ debit ہو جائے گا اس کی calculation انٹریسٹ کی بلکل اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے ہم discount کی calculation کرتے ہیں جتنی amount رہ گئی ہے اس پر جو percentage interest کی charge ہوگی اور جتنے منت کے لیے bill دوبارہ لکھا جائے گا وہ period count ہو جائے گا مثلا ہم یہاں پہ فرض کر لیتے ہیں 12% ہے interest rate تو 3000 amount بکایا رہ گی 3000 پر 12% اور جو نیا bill ہے وہ 3 منت کا لکھا جائے گا تو 3 by 12 period آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس interest کی amount آ جائے گا اور یہ ہم amount جو ہے وہاں اپنی journal entry میں show کر لیں گے اس کے بعد نیا bill لکھا جائے گا bill receivable to b account اور b entry پاس کرے گا a account to bills payable account اب اس میں balance اور plus جو interest کی amount ہے وہ شامل ہو جائے گی اور اس amount سے ہم یہ journal entry پاس کر لیں گے اب due date پہ آگے اس کی payment ہو بھی سکتی یا نہیں ہو سکتی یہ case repeat بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہمارا renewal ہو گیا تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ bill کو renew کرنے کے لیے ہمیں پہلے bill کو dishonor کرنا ہے تو ہم پہلے bill dishonor کریں گے dishonor کرنے کے بعد جو cash اگر وہ دے رہا ہے وہ وصول کریں گے بکیا cash کے اوپر ہم نے interest کی entry پاس کرنی ہے اور اس کے بعد نیا bill لکھا جائے گا تو process یہ ہو گیا اور اس process کو ہم renewal of a bill کا نام دیتے ہیں موسیقی موسیقی